بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ کی حیثیت سے یہ کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کرونا وائرس ہے کرونا وائرس ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت تو ہے اور آج سے چھ سات مہینے پہلے جو ہمارے انٹرویوز ریکارڈ ہوئے تھے تو اس وقت دنیا میں جو امبات ہوئی تھی اس چیز سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ اس وقت تقریباً تیرہ ہزار انسانوں کی امبات ہو چکی تھی لیکن آج دنیا میں جو ہے گیارہ لاکھ لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن فرسٹ ویف ختم ہو چکی ہے اور دنیا نارملائیزیشن کی طرف آ رہی ہے اور ہم لوگ نے وہ پریکوشنری میجر بھی کر لی ہیں تو اب یہ جو لوگ ڈاؤن دوبارہ ہو رہا ہے ہمارے خاص طور سے غریب ملک میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے کچھ غلط ہے اور اس سے جو ہے بزنسز جو اتنی بربادی کا شکار ہو چکے ہیں پچھلے پورے سال میں ان کو تھوڑی ترقی مل رہی تھی تو ان میں ایک نیا رکاوٹ آ جائے گی دیکھیں پاکستان کا دل کراچی ہے اور اس کراچی کا بری طرح سے بربادی ہو رہی ہے ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں ہر نظام انفرائیسٹر برباد ہو چکا ہے کراچی کا تو اب وزیراعظم صاحب کا جو گیارہ سو ارب کا بجٹ تھا وہ کہیں آتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے ابھی تک اور اس میں تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ صرف جو بیان کی حد تک باتیں ہیں وہ نہ ہو بلکہ پریکٹیکلی کہیں نظر بھی آئے تو گیارہ سو ارب ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اگر گیارہ سو ارب آ جاتے ہیں ملک کراچی شہر میں تو اس کا تو نقشہ بدل جائے گا کراچی کا تو وہ نقشہ بدل نہیں رہا اور وہ صرف پیپر کی حد تک ہے میں نے کہل اسلام آباد میں وہ فائل فسی ہوئی ہے یا وہ فائل سندھ گورنمنٹ کے پاس آ چکی ہے لیکن کہیں وہ بجٹ مجھے آتا ہوا نظر آیا نہیں اور یہ کراچی کے ساتھ جو سوتیلی ماں والا سلوک ہے اس پہ جو ہے میں ایزے سماجی کارکن بہت ہی پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے ایک جیسے اس کے سوتیلہ بچہ ہوتا ہے جس کو کوئی حق نہیں دیا جاتا ہے صرف اسے دلاسہ دیا جاتا ہے تو مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کو صرف دلاسہ دیا جاتا ہے ہر دفعہ ایک لولی پاپ پکڑا دیا جاتا ہے اور اس دفعہ پھر ہمیں گیارہ سو عرب روپے کا ایک توفہ دیا گیا ہے جو کہیں ہے نہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے بجٹ سے لے لیں کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس ریونیو بڑھا لیں اور ٹیکس ریونیو بڑھا کے اس میں سے ہم گیارہ سو عرب لے لیں مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی فنڈ ہاتھ میں آئے حکومت کی جو پوزیشن ہے عمران خان کی حکومت سے بڑی امیدیں تھی اور کاس اور سے میں خود ان کا بڑا پرستار تھا لیکن اب جو عوام کی حالت دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں بھیک مانگنے پہ آگئے ہیں روڈوں پہ بڑے بڑے بزنسمن آج ہی کہ میں آپ کو خبر بتا دوں کہ یہ سندھ کے ایک بہت بڑے بزنسمن نے سوسائٹ کر لیا اپنی بزنس کو نہیں سمال سکا ہو تو اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو پھر تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت پر بدلی جائے گی اور کوئی نئی حکومت آئے گی جو ملک کو سمالے گی